دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو کا عدش آپ تک کہ سبھی محتمون تتھے اور جانکاریوں کو لانا ہے اور آپ کو ان سے روبرو کرانا بھی ہے کیونکہ ایسی بہت سی جانکاریاں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ہوتی تو ہے پر آپ ان کے بارے میں بلکل بھی نہیں جانتے تو آپ کو بنے رہنا ہے آن تک کہ ہمارے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں جس میں آپ کو آپ کے سبھی سوالوں کے جواب بھی ملیں گے چلیے شروع کرتے ہیں فیکٹ نمبر ون دوستو آپ سبھی نے پولیس ایف آئی ایر کے بارے میں تو سنائی ہوگا پھر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ایف آئی ایر کا فل فارم ہوتا کیا ہے ساعدہ آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے تو ہم آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیتے ہیں ایف آئی ایر کا فل فارم ہوتا ہے فرشٹ انفورمیشن ریپورٹ فیکٹ نمبر ٹو دوستو آپ سبھی نے آئی پی او کے بارے میں تو سنائی ہوگا جس کا فل فارم ہوتا ہے انیشل پبلک آفرنگ جو ایک طرح کی اسکیم ہوتی ہے اس میں کمپنی اپنے سارے ادھکار اپنے پاس رکھتی ہے پر وہاں اپنی کچھ بھاگیداری انیلوگوٹس سے باٹتی ہے جس کا سیدھا مطلب شیئر مارکٹس ہوتا ہے اس میں کمپنی اپنے کچھ اولڈ ایمپلئیس کو اپنے کچھ شیئر دیتی ہے اس کے علاوہ وہاں کچھ اسکیم کے تحت شیئر مارکٹ کے تھو اپنے کچھ شیئر آم جنتے کے لئے بھی نکالتی ہے فیکٹ نمبر تھری دوستو جیسے کی جب بھی آپ گوگل میں سرچ کرتے ہیں اس میں آپ کو اسٹارٹی میں لکھنا ہوتا ہے www پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جو شورٹ فارم ہم ناموں کو چھوٹا کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں پر یہ ورلڈ وائب ویب میں اُلٹا لاغو ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ وائب ویب جتنا آسانی سے آپ بول پاتے ہیں اُتنا ہی مشکل ہوتا ہے www بولنا کیونکہ اس کا شورٹ فارم ہی اس کا لاغ فارم ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں ورلڈ وائب ویب www فیکٹ نمبر فور بی بی سی جیسے کیا آپ سبھی جانتے ہوں گے The British Broadcasting Corporation اس کا فل فارم ہے پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کا فرشٹ براڈکاسٹنگ کب کی گئی تھی تو آپ اپنی سکرین میں دیکھ سکتے ہیں 14 نومبر 1922 میں بی بی سی نے اپنی فرشٹ براڈکاسٹنگ کی تھی جو کی لندن کے اسٹیشن 2Lوں میں کی گئی تھی فیکٹ نمبر 5 دوستو آپ سبھی موبائل میں لگنے والے ان سیم کارڈوں کے بارے میں تو جانتے ہوں گے جس میں سے ایک ہے جی ایس ایم جسے فرشٹ جنریشن کا سیم کارڈ بھی بولا جاتا ہے پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جی ایس ایم کا ایک آثانٹک فل فارم بھی ہے وہ کیا ہے اب آپ اپنی سکرن میں دیکھ سکتے ہیں گلوبل سسٹم فور موبائل اس کا آثانٹک فل فارم ہے جسے بہت سے لوگ گروپ سپیشل موبائل بھی بولتے ہیں فیکٹ نمبر 6 کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سی آئی ڈی کا فل فارم ہوتا کیا ہے دوستہ سی آئی ڈی کا فل فارم ہوتا ہے کرمنل انویسٹیگیشن ڈیپارٹمنٹ جس کی سرواز سن 1902 میں بریٹیس گورنمنٹ کے دوارے کی گئی تھی فیکٹ نمبر 7 دوستہ آپ سبی نے ٹی آئر پی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جس کا فل فارم ہوتا ہے ٹی لیویزن ریٹنگ پوائنٹ اور اکثر آپ نے لوگوں سے یہ بولتے ہوئے جرور سناؤگے کہ اس چینل کی ٹی آئی پی ادھیک ہے اور اس چینل کی ٹی آئی پی کام ہے اور آپ کے من میں یہ خیال جرور آیا ہوگا کہ اس بات کا کیسے پتہ لگایا جاتا ہے کہ ٹی آئی پی کام ہے یا زیادہ تو ہم آپ کو آپ کی جانتے ہیں کے لئے بتا دیتے ہیں دوستہ جس بھی کمپنی یا جس بھی آپ کیٹر کا آپ سیٹر باکس یا پھر ٹی وی یا ڈس کنیکشن یوز کرتے ہیں ان سبھی آپ کیٹر کے پاس میں یہ ڈاٹا موجود ہوتا ہے کہ کب کس ایج گروپ کا ویکتی کون سا ٹی وی شو دیکھ رہا ہے اور وہ لوگ اس ڈاٹا کو انڈین ٹی لیویزن آڈینس میزرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس ڈپارٹمنٹ کے کام یہ ہوتا ہے کہ ڈی آرٹی کا آخ لن کرنا فیکٹ نمبر ایٹ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آئی 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 آئر سی ٹی سی اور انڈین ریلویز میں کافی فرق ہے ساعدہ آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے اب آپ اپنی موبائل سکرین میں دیکھ سکتے ہیں انڈین ریلویز کے اندر اتنی ساری سب کمپنی آتی ہیں جن کا کام ریلویز सک République اور ریلویٓی communication کو شراؤگ کرنا ہے اور ساعدہ آپ آئی آئی آئر سی ٹی سی کا فل فارم نہیں جانتے انگی تو آپ اپنی موبائل سکرین میں دیکھ سکتے ہیں فل فارم ہوتا ہے اور دوستو ساعدہ اپنا یہ نہیں جانتے ہوں گے تو ہم آپ کی جانتے کی بطہ دیتے ہے کہ آئی 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 آئر سی ٹی سی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر میل فیصلیٹی پروائیڈ کرے مجھے ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ میں انڈین ریلویز میں جتنے بھی جگہ ہوتی ہے گھومنے کے حساب سے جہاں کافی لگزری ریلویے یادرہ پروائیڈ کی جاتی ہے وہاں ساری چیزیں IRCTC ہی دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ و ساتھ وہاں بہترین کیٹرین فیصلیٹی پر پروائیڈ کرتا ہے جس میں بہترین فوڈز بھی سامل ہوتے ہیں فیکٹ نمبر نائن دوستو دماغ کی سبھی پرکار کی گتھے کو سلجھانوے لئے ایک مسین اے EEG جس کا فل فارم ہوتا ہے الیکٹرو انسفالو گرافی اور اسے بنایا گیا تھا سن 1924 پہ ہینس بیرگیرین کے دوارہ پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مسین کو بنانے کا اصل ادیس کیا تھا ساید آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دوستو ہینس بیرگیرین کے دوارہ اس مسین کو بنایا گیا تھا فیس کے ریاکشن کو سمجھنے کے لئے بلکہ جو انسان ایکسپریشن دیتا ہے بات کرتے وقت سوچتے وقت یا پھر روتے وقت یا پھر ہستے وقت ان سارے ایکسپریشن کو سمجھنے کے لئے پڑھنے کے لئے یا پھر کوئی ویکٹری جو بھی چیزوں کو سوچتا ہے ان سبھی کی جانکاری اکترد کرنے کے لئے اس مسین کو بنایا گیا تھا پر بعد میں اس مسین کو اپیوک کچھ ہمیں پرابت ہونے لگی اور اس کی ریڈنگ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی تھی جیسا کہ اب آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے دوستو ابھی تک کہہ دیا آپ نے ہمارے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دوانا نہ بولے جس میں آپ کو ہمارے سبھی لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹفکیشن ملتے رہے اور ساتھوں ساتھ آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو ہمارا آج کے یہ ویڈیو کیسا لگا کیونکہ اب ہم آپ کے لئے لگاتار اس طرح کے ویڈیو لاتے رہیں گے فیکٹ نمبر ٹین ای سی جی جس کا فل فارم ہوتا ہے الیکٹرو کارٹریو گراف اور اس مسین کا کام بھی کچھ ای ای جی کی طرح ہی ہوتا ہے پر اس مسین سے ہیومن ہارٹس کی فرکوینسی کو درشایا جاتا ہے یا پھر دیکھا جا سکتا ہے اور اب آپ اپنے موائل سکرین میں دیکھ سکتے یہ ہے ورلڈ کی فرشٹ ای سی جی مسین کی ریپورٹ اور یہ ہے ورلڈ کی فرشٹ ای سی جی مسین موسیقی 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 موسیقی